اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ایف ایسی پارٹ ون کا جو چیپٹر نمبر ون ہے اس کے کچھ امپارٹنڈ کوسٹن دیکھیں گے اور وہ ٹاپک بھی میں آپ کو بتاؤں گا جن میں سے ایم سی کیوز جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم اس چیپٹر کے ایکسرسائز کی بات کریں تو نو شارٹ کوسٹن ہیں جن میں سے بہت سارے کوسٹن ایسے بھی ہیں جو کہ پیپٹروں میں کئی دفعہ جو ہے وہ آ چکے ہیں فار اگزیمپل کوسٹن نمبر ون، ٹو، ٹری یہ تینوں سوال ایسے ہیں جو کہ بارہا اگزیمز کے اندر آ چکی ہیں فائنل اگزیم کے اندر اور اسی طرح کوسٹن ایٹ جو ہے وہ بھی امپارٹنٹ ہے یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں سے نو کوسٹن اور نو میں تقریباً چار ایسے کوسٹن ہیں جو بار بار پیپر کے اندر آتے رہتے ہیں ویسے جو کہسٹن نمبر چھے ہے اور جو کہسٹن نمبر سیمن ہے یہ بھی اہم ہیں ای تینک یہ بھی کوئی ایک ایک دفعہ جو ہے وہ پیپر میں آ چکے ہیں لیکن جو پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ کئی بار پیپر میں آ چکے ہیں اچھا اس کی جو نمیریکل پرابلمز ہیں وہ تقریباً دس ہیں لیکن عام طور پر اس چپٹر کو لونگ کے حوالے سے شامل نہیں کیا جاتا تو اس کے نمیریکل جو ہیں وہ ایسے شورٹ کوسٹن آ جاتے ہیں جیسے اگر ہم نمیریکل نمبر 1.2 کی بات کریں تو اس کے تین پارٹس ہیں تو یہ تینوں میں سے کوئی ایک شورٹ کے حوالے سے آ جاتا ہے اسی طرح یہاں جو یہ دیمنشن نیلسز ہے جیسے کوسٹن نمبر 6 ہے یا پھر کوسٹن نمبر 7 ہے اور اسی طرح کوسٹن نمبر 9 ہے تو یہ وہ نمیریکل ہیں جو شورٹ کے حوالے سے بھی کئی دفعہ پیپروں میں آ چکے ہیں اچھا اگر یہ چپٹر جو ہے وہ لونگ کے حوالے سے شامل کیا جو تو ظاہر سی بات ہے پھر ان میں سے جو ہے نا کچھ نمیریکل تین نمبر کے بھی آ جاتے ہیں لیکن عام طور پر یہ چپٹر لونگ کے حوالے سے بہت ہی کم شامل ہوتا ہے ایک دفعہ شامل ہوا تھا اور اس میں لونگ کے حوالے سے نمیریکل آیا تھا اور نمیریکل آیا تھا 1.10 ٹھیک ہے یہ لونگ کوسٹن کے حوالے سے اگر یہ پیپر میں شامل ہو جائے یہ اولا چپٹر تو پھر اس کا آخری جو کوسٹن ہے یہ آپ نے لازمی اچھے طریقے سے اس کو کر لیں ویسے تو سارے امپورٹنٹ ہیں لیکن آخری جو ہے وہ آپ لازمی کیجئے کیونکہ وہ پیپر میں آیا ہوا ہے تو عام طور پر یہ پورا چپٹر جو ہے نا یہ شورٹ کے حوالے سے شامل ہوتا ہے لونگ کے حوالے سے نہیں ہوتا تو اب ہم اس کی تھیوری کے اندر سے جو شورٹ کوسٹن ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور کچھ ام سی کیو کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہیں وہ بھی میں آپ کو بدا دیتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو فیزیکل پوانٹیز کی تعریفیں یہ تو ٹیفینلی آپ نے نائنٹ کے اندر بھی پڑھی ہیں یہ تو آپ کو آتی ہوں گی جسٹ ان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے سسن انٹرنیشنل یونٹ انٹرنیشنل سسنم آف یونٹس جو ہے اس میں سے ام سی کیو آ سکتا ہے لیکن یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ کوسٹن نہیں ہے نہ ہی ام سی کیو کے حوالے سے نہ ہی شورٹ کے حوالے سے بیس قوانٹیز بیس یونٹس سپلیمنٹری قوانٹیز سپلیمنٹری یونٹس اور ڈرائیو قوانٹیز ڈرائیو یونٹس ان کی تعریفیں آ سکتے ہیں ریڈین اور سٹری ریڈین کی تعریفیں کافی امپورٹنٹ ہے یاد رکھے گا یہ پیپر میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے وہ پوچھے گا differentiate between radian and s'te radian تو پھر آپ کو دونوں کی تعریفیں جو وہ لکھنی ہوں گی سائنٹیوگ نوٹیشن کی تعریف آ سکتی لیکن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے ایررررر اینڈ آنسٹینٹی کی تعریفیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں ان میں فرق وہ پوچھ لیتا ہے اسی طرح سگنیفکنٹ فگر جو ہے اگر یہ چیپٹر لانگ کے والے شامل ہو تو سگنیفکنٹ فگر کی تعریف اور اس کو فائنڈ اوٹ کرنے کے رولز بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ والا جو ہے نہ وہ اس کے اندر آ جاتا ہے لیکن عام طور پہ دو چیزیں وہ آپ سے پوچھتا ہے اگر لانگ کے حوالے سے آئے سب سے پہلے تو اس کی definition پوچھے گا وہ آپ سے اور دوسرا پھر وہ کسی بھی رقم کے اندر significant figure معلوم کرنے کے کچھ rules وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے اگر یہ لانگ کے حوالے سے آئے لیکن short کے حوالے سے اگر یہ آجائے تو پھر یہ صرف تعریف پوچھے گا یا پھر وہ آپ سے کہے گا کہ significant figure جو ہیں وہ معلوم کرنے کے جو rules ہیں ان کو write کریں تو وہ یہ چار پانچ rules ہیں گے آپ نے کر لینے تو یہ short کے حوالے سے significant figure والا جو ہے کافی important اچھا ان میں جو یہ والا topic ہے significant figure اس میں سے mcqs آ سکتے ہیں یعنی کوئی بھی رقم وہ آپ کو دے گا اور کہے گا کہ بتاؤ اس میں کتنے significant figure ہیں یا پھر وہ یہ کہے گا کہ which are the following measurement have three significant or four یعنی کوئی بھی آپ سے پوچھ لے گا تو وہ آپ نے پھر صحیح نشاندی کرنی ہوگی تو یہ تب ہی ہو پائے گا جب آپ کو significant figure معلوم کرنے کے rules پتا ہوں گے اچھا اس کے بعد precision and accuracy ظاہر ہے یہ short کے حوالے سے آئے گا اس کے اندر تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو اس کے اندر absolute uncertainty کی definition ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے کیسے find کر سکتے ہیں کسی رقم کی absolute uncertainty کیا ہوتی ہے fractional uncertainty کا پتا ہو آپ کو percentage uncertainty کا پتا ہو اور پھر اس کے بعد precise measurement and accurate measurement ان کی طریفیں بھی پیپر میں آ جاتی ہیں یاد رکھئے گا اچھا اگر یہ chapter long کے حوالے شامل ہو تو یہ article 1.7 یعنی assessment of total uncertainty in the final result یہ کافی important ہے تو اس کے پانچ جو ہے وہ rule ہیں وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں یہ اگر long کے حوالے سے ہے لیکن اگر یہ chapter long کے حوالے شامل نہ ہو تو پھر اسی topic کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے mcqs اور short question بنائے جاتے ہیں یعنی کوئی بھی دو رقمیں دی جائیں گی ان کی uncertainty آپ کو بتائی جائے گی اور آپ پھر آپ سے کہا جائے گا کہ اس کا جو final result ہوگا اس final result کے اندر جو ہے وہ uncertainty کتنی ہوگی تو بعض دفعہ وہ کہے گا کہ دو رقموں کو multiply کیا جا رہا ہے بعض دفعہ وہ بتائے گا کہ plus یا minus کیا جا رہا ہے بعض دفعہ power factor کا کوئی concept ہوگا اس کے اندر mean value کا ہوگا یا پھر time period کا ہوگا تو اگر آپ کو یہ 5 rule آتے ہوں گے تب ہی آپ final result کی uncertainty ہے وہ find out کر سکو گے اور پھر صحیح mcq جو آپ لگا سکو گے اچھا dimension also جو ہے یہ دونوں کے اعتبار سے کافی important ہے یعنی as a short question بھی اس کی کافی امیت ہے اور as a mcq بھی بہت سارے mcqs اس میں سے وہ بنا سکتے ہیں آپ کے بیپر میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی physical quantity آپ کو وہ دے دے گا اور کہے گا کہ بتاؤ اس کے dimension جو ہیں وہ کیا ہوں گے یا find کرو اس کے dimension جیسے وہ exercise کے اندر short question تھا find the dimension of pressure and density تو اسی طرح کوئی بھی physical quantity آپ کو دے دے گا اور کہے گا یہ as a short آپ سے پوچھے گا mcq میں جو ہے وہ یا آپ کو dimension بتائے گا اور کہے گا کہ درزیل میں سے کون سی ایسی physical quantity ہے جس کے یہ dimension ہے کیا پھر کوئی physical quantity آپ کو بتائے گا اور کہے گا کہ درزیل میں سے کون سے dimension ہے اس کے for example آپ سے پوچھے گا کہ what are the dimensions of force تو چار option نیچے دے دے گا آپ نے جو صحیح ہوگا وہ لگانا ہوگا so dimension analysis والا topic کافی important ہے اچھا principle of homogeneity یہ تھوڑا سے اس کو آپ نے read out کر لینا ہے تو یہ جی تھا important چیزیں جو کہ اس chapter میں سے آ سکتی ہوں اب سو کہ آپ کے لئے یہ information کافی helpful ثابت ہوئی ہوگی اور اسی طرح میں پوری ایک series بنانے لگا ہوں جی chapter 1 سے لے کے 11 تک اور پھر اسی طرح secondary کے لئے بھی یہ والا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ یہ ویڈیوز لازمی دیکھیں کیونکہ کافی زیادہ helpful آپ کے لئے ثابت ہوں گی because میں تقریبا پچھلے 6-7 سال سے teaching کر رہا ہوں اور فسی کو یہ physics پڑھا رہا ہوں مجھے کافی چیزیں جو ہے وہ پتہ ہیں جو کہ paper میں آتی ہیں اور کافی ایسی چیزیں پتہ جو paper میں نہیں آتی so important question کون کون سے یہ سارا مجھے پتہ اس لئے میں آپ لوگوں کو سے request کر رہا ہوں کہ آپ channel کو subscribe کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں تو تقریبا ہر ویڈیو کو لازمی دیکھیں دیکھیں ذہین ہونا ضروری نہیں ہے یا یوں کہلو کہ آپ بہت پڑھنے والے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ آپ technical طریقے سے کتنا پڑھنے والے ہیں I mean کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو throw out رٹا لگاتے ہیں throw out چیزوں کو یاد کرتے ہیں لیکن وہ مطلب وہ ساری چونکہ بہت ساری وہ چیزیں یاد کر لیتے ہیں اس لئے ان کے دماغ سے کافی کچھ نکل جاتا ہے تو اس لئے اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے technical طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے سو میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ important چیزیں بتاؤں آپ پڑھیں ضرور سارا مطلب آپ throw out پڑھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل selective study کریں selective نہ کریں آپ throw out ساری ہی کریں لیکن جو points میں بتا رہا ہوں آپ کو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے اوپر آپ کا focus جو ہے وہ دوسری چیزوں کی نسبت جو ہے نا وہ double سے triple ہونا چاہیے تاکہ جب وہ question paper میں آئیں تو آپ کو already وہ آتے ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ جو کہ آپ کے FACK part 1 کے class followers ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو like لازمی کریں thanks for watching اللہ حافظ